میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے مہترم عمران خان پرائیم ایسٹر عمران خان صاحب کو بلکل سہتپن خوش اور خرم اس مانا کر کے ایک بڑا لیڈر جو پاکستان کی ذکر کر رہا ہے ساری قربانیات دینے کے لیے تیار ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ لیڈر ہے جو دنیا میں اس وقت سب سے بہت زیادہ پاپولر آدمی ہے کیوں اس وقت میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی بھی سروے ہو جائے اس الیکشنز نے ثابت کر دیا کہ ستر سے اسی فیصد تک عمران خان صاحب کی پاپولیریٹی ہے اس وقت دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جو اتنی بڑی پاپولیریٹی حاصل کرتا ہو تو عمران خان صاحب نے ساری میں نے ان سے ہدایت سنی ہے خاص طور پر میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا بڑا افسوس تھا کہ یہ جو پریس کانفرنس کی گئی اس کے اندر فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا گیا اس کے اندر یہ بات بھی ہو گئی اور فوج کے حوالے سے ایک آرگومنٹ میں دینا چاہتا ہوں جو عمر عیوب صاحب نے بھی دیا میں بھی دینا چاہتا ہوں کہ یہ کہا گیا کہ فوج کے اندر کے جو لوگ ملوث تھے نو مہی کے اندر ان کو سزا دے دی گئی مگر میرا سوال یہ ہے کہ خود بھی آپ نے یہی کہا کہ ساری فوج تو ملوث نہیں تھی ساری فوج کو تو سزا نہیں دی مگر پاکستان تحریک انصاف کے چند لوگوں کے اوپر آپ نے الزام لگایا اور ساری پارٹی کو بند کرنے کی فکر میں ہے ساری پارٹی کے اوپر الزام لگا دیا کیا یہ انصاف ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ فوج ساری اس چیز میں ملوث ہی نہیں ہے عمر عیوب صاحب نے کہا کہ چند لوگ ہیں مگر آپ نے ساری پارٹی کو بین کرنے کے چکر میں ساری پارٹی کا سمبل لیا کیا ساری پارٹی کو دبائے گیا ساری پارٹی پر آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے تو یہ ایک منطق ہے جو بالکل غلط دوسری بات یہ کہ فوج کو بحث کی بنیاد بنا دیا یعنی یہ آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے سیاست آپ کا سکل سیٹ نہیں ہے اور پچھلے سپاہ سالار نے عمر جاویز باجوا صاحب نے چلتے چلتے یہ بات کہی کہ اب آئندہ فوج سیاست میں حصہ نہیں لگی اس کا مطلب انہوں نے اقبال کیا اس بات کا کہ جب تک تو فوج حصہ لے رہی تھی سیاست میں اب نہیں لے گی پھر آپ کہتے ہیں جی فوج کا کوئی ہاتھ نہیں فوج کا انتخابات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے ایک ایک بچہ بچہ جانتا ہے لاکھوں کلپس موجود ہیں کہ فوج نے انتخابات کے اندر کیسے انٹرفیئر کیا تو ساری فوج کی بدنامی کی بنیاد بن رہے ہیں کیا ضرورت ہے پریس کانفنس کرنے کی آپ نے فوج کو نقصان پہنچایا فوج کی آرگنائزیشن کو نقصان پہنچایا فوج کے بزنسز کا شوشہ چھوڑ دیا آپ نے وہ بائی سے بحث بن گئے اور اس وقت حال یہ ہے کہ ایک کرٹسزم میں آپ نے پوری فوج پر انوائٹ کیا چند لوگوں کا کام ہے الیکشن کے اندر جو منڈیٹ ہی نہ گیا اس کی ذمہ داری سب لوگ جانتے ہیں ہزاروں کلپس موجود ہیں جس کے اندر کچھ اہلکار ذمہ دار ہیں کچھ اہلکار موجود ہیں اور جب آپ آ کر یہ کہیں گے کہ نہیں ایسے ہم لوگ کوئی فوج کا اس میں ہاتھ نہیں ہے فوج کا یقیناً ہاتھ نہیں ہے مگر کچھ لوگوں کا کچھ لوگوں کا فوج کے اندر سے کچھ لوگوں کا ہاتھ اس کے اندر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات کے اندر اس بات کا امکان ہے تیسری بات آپ نے یہ کہی کہ جی مافی مانگی جائیں تو مجھ سے کا سوال ہوا روہر میں تو میں نے یہ کہا کہ مافی وہ مانگے جس پر ظلم ہو رہا ہے یہ مافی ان کو مانگنی چاہیے جو ظلم کی بنیاد بن رہے ہیں یہ بڑا اہم نکتہ ہے میں اس ظلم کے باوجود ساری قوم کھڑی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب جو امید کی گرن ہے اس وقت اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ زمین کو پہچانا دے اس وقت اقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ وہ فوج میری جس نے بڑی خدمات ادا کی ہیں جس کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس فوج کو بدنام کرنا میں سمجھتا ہوں یہ بہت خراب ایکٹ ہے اور اس انداز سے نہ آپ کا سکل سیٹ ہے سیاست نہ سیاست میں انٹرفیرنس ہونا چاہیے اور سیاست سے دور رہ کر جن لوگوں کو قوم نے مندیٹ دیا ہے ان کے اوپر بھروسہ کریں یہ سوچنا اور یہ کہنا کہ نہیں ستر فیصد پاکستان کے لوگ اور نوجوان غلط ہیں اور ہم چند لوگ صحیح ہیں یہ تو بالکل ایک غلط منطق ہے جو تباہی کی طرف لے جائے گی یہ بات بھی میں آپ سے اجاگر کرتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ ساری جو سٹیٹسٹکس لے کر آئے کہ جی سات فیصد لوگوں نے یہ بھی ووٹ نہیں دیا عمران خان کو یہ تین فیصد کو تو یہ ایک سال سے اٹھارہ سال کے لوگوں کو بھی انوالف کر لیا انہوں نے ہوتا یہ ہے کہ اگر غلط کوئی کام کیا جائے ایلیجیٹیمیٹ کام کیا جائے تو جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لیجیٹیمیٹ آثارٹی آرگنائزیشنز کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اوپر تنقید چل رہی ہے انسٹیٹیشن آف جمہوریت کا ایک نیا انٹرپریشن دے رہے ہیں کہ جی یہ اکتیس فیصد لوگوں کی نے ووٹ دیا میں کہتا ہوں اگر فارم فارٹی فائی پر دیکھا جائے تو پچاس ساٹھ فیصد لوگوں نے ووٹ دیا اگر اور اٹھارہ سال سے نیچے کے بچوں کو دیکھنا ہے تو اسی نوے فیصد جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے تو کون سے کھاتے آپ کھول رہے ہیں یعنی ایسے بولنا جو سکل سیٹ آپ کا نہیں ہے سیاست آپ کا کام نہیں ہے جب سیاست میں بولیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ پتھر کے گھر کے اندر رہ کر جب ایٹیں پھیکو گے تو شیشے کے گھر میں رہتے ہوئے جب ایٹیں پھیکو گے تو پتھر واپس آئیں گے تو خدا کے واسے میری فوج کو بچائیں خدا کے واسے ایسا نہ کریں کہ میرے انسٹوٹیوشنز کو تباہ کریں یہ انسٹوٹیوشنز ہمارے ہیں یہ انسٹوٹیوشنز قوم کے ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ادارے اور یہ بزنسز فوج کے چل رہے ہیں اس میں کسی سے پیسہ نہیں لیا گیا تو پاکستان کے ٹیکس پر پاکستان کے ٹیکس ایڈزیمشنز پر پاکستان کی زمینوں پر یہ انسٹوٹیوشنز چل رہا ہے یہ انسٹوٹیوشنز ہمارے ہیں اس سے ہمیں بالکل کوئی انکار نہیں اور میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو نو مئی کے ذمہ داران ہیں تحقیقات کرو اور تحقیقات کر کے سب کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اس میں ہمارا اتفاق ہے تو میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور یہ پیغام اور میں میڈیا سے گزارش کرتا ہوں کہ حق اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہو انسٹوٹیوشنز آپ بھی بہت بڑے ہیں زور زبدس کی کے باوجود جیسے یہ میرے سارے بھائی میرے ہیروز ہیں جنہوں نے خربانیہ دی اور کھڑے رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میڈیا بھی اسی طرح سے کھڑا رہے ہیں بہت شکریہ بھائی بھائی آپ جب سطر ملک کیا ارکت کے روزے پر پہتے ہیں اس وقت بھی آپ نے سالسی کی کوش کی تھی ایک دنگلہ قاتلی بھی کرمائی تھی ناہرکان کی کیا آج جنگلہ قاتل کی آپ کی کیا کوئی پیغام لکھے آئے تھے کیا کوئی راستہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ نکل سکتے ہیں یہ راستہ بہت کلئر ہے بات کرنی پڑے گی جو قوم جس کے اسی فیصد لوگوں کے نمائندوں سے بات کرنی پڑے گی یہ کیوں کوئی کہتا ہے کہ بات نہیں کریں گے اچھا اور اگر کوئی ایسا آدمی ہوتا جس کا ویژن چھوٹا ہوتا وہ کہتا نہیں میری انسلٹ ہے اگر تم کہتے ہو بات نہیں کریں گے تو ہم نہیں کریں گے یہ عمران خان ہے جو انسلٹ کے باوجود یہ کہتا ہے کہ اگر قوم کو بچانا ہے تو باتچیت ضروری ہے تو ابھی بھی باتچیت کا راستہ ہی ہے کوئی جنگ کا راستہ نہیں ہے اور جب آپ پر امن لوگوں کو جب آپ جمہوریت پر بھروسہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ نا امید کریں گے تو مجھے خطرہ یہ ہے مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ دوسری طرف نہ نکل جائیں تو یہ پاکستان عمران خان کا کریڈٹ ہے اس کا احسان ہے کہ ان سارے پرووکیشنز کے باوجود وہ کہتا ہے کہ آئین کے دائرے میں رہ کر ہم نے کام کرنا ہے پر امن رہ کر کام کرنا ہے تو یہ اس کا کریڈٹ ہے بڑا لیڈر ہے وہ تو علوی صاحب آپ نے کہا آئین کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا ہے تو آئین کے دائرے میں رہ کر سیاسی جماعتوں سے کیوں گفتگو نہیں ہوں سکتی ہے جس میں پارلیمان کا حصہ ہے عمرانی عمران حاضر امن رہیت صاحب امن رہ رہ تو اور دوسری جسے پارٹی سے کیوں گفتگو کرنا ہے اچھا جی اصل میں کام یہ ہے آپ لوگ پہچاندتے ہیں طاقت کس کے پاس ہے جہاں سیاسی جماعتیں ملوئیس ہیں فرم 47 کے اندر راستہ کیسے بن سکتا ہے یہ معیشت کی امید لگائی ہے ہم سب نے کہ معیشت بہتر ہوگی کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہر طرف جھوٹ ہو ہر انسٹیٹیوشن کے پیچھے جھوٹ ہو اور معیشت کی دیوار سچی کھڑی ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی معیشت کے ساتھ پاکستان کی ساتھ کے ساتھ میری فوج کی ساتھ کے ساتھ ایک مزاق کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے بڑی خطرناک کیفی ہے اس کے ساتھ یہ ایک اور چھوٹا سا پوائنٹ ایٹ کر دوں جی کہ ان تین جماعتوں کے علاوہ ہم تمام پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ انٹیچ ہیں ان کے ساتھ ہم انگیج کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل اے اور ایم پی ایم پی کیوں ہم ان کے ساتھ انگیج نہیں کر رہے کیونکہ وہ ہمارے منڈیٹ جو چوری کیا گیا تھا وہ ان کی کشکول میں ڈالا گیا ہے جو اس کی بینیفیشریز ہیں ہمارے ایم ساتھ یہ بتائے گا کہ ایک طرف نوم ہی ہے کان ساتھ جیل میں آپ کی لیڈرشپ بھی پریشان ہے یہ بتائیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی بروپنگ ہوئی ہے جس طرح شیرین افضل مروت نے آپ کے چبلی فراز میں الزامات لگئے کہ آپ نے آپ اس کی رکاوٹ بن گئے ہیں جیرمن پپلک کمیٹی میں اور کان ساتھ سے ملاقاتوں میں بھی آپ وہاں ہی لوگت کیا وجہ ہے اس کی بنیاد کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے میں یہ بات کروں کہ سیکرٹری جنرل کی پوزیشن پہ میں نے کبھی خان صاحب کو نہیں کہا ان کا ڈائریکٹ حکم آیا تھا بلکہ میں نے ان کو کہا تھا سر آپ رہی کنسیڈر کریں انہوں نے کہا نہیں تم نے کرنا ہے اور یہ میرے خیال چبیس مئی تھا دو آزار آہ تیس نمبر ایک نمبر دو لیڈر آف کی اپوزیشن کے لیے میں نے کبھی نہیں کہا خان خان صاحب کا حکم ڈائریکٹ ہی آیا تھا آہ چیف ویپ کے لیے آمر ڈوگر صاحب کا اناؤنس خان صاحب نے کیا تھا آہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ کے لیے خان صاحب نے اناؤنس کیا تھا میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا جہاں تک یہ بات ہوگی دوسری چیز اڈیالہ جیل میں کوئی ملنا نہ ملنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے میں تو خود آپ سارے ساتھی آپ کو معلوم ہے میں آٹھ دفعہ آیا تھا اور مجھے ریفیوز ہوا تھا اور دو بار میری آج یہ تیسری ملاقات میری ہو رہی ہے وزیر آزم عمران خان صاحب سے تو یہ تو بات ادھر ختم ہوگی وزیر آزم عمران خان صاحب کے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ اخبار پڑھتے ہیں وہ دیکھتے پڑھتے ہیں آپ یاد رکھیں انہوں نے یہ پارٹی اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے ان کو اپنے ایک ایک کھلاڑی کے بارے میں پتہ معلوم ہے تو جو وہ ایکشن لیتے ہیں وہ ایکشن لیتے ہیں بیسیتے فاؤنڈر چیئرمن سلح آزا میرے خالے یہ بات غلط ہو گئی اور آج بھی مجھے سمن کیا گیا تھا میں نے آپ کو بتایا میرا تو ہریپور میں آج ریلیز کا پروگرام تھا آج مجھے سمن کیا گیا ادھر اور یہ انسٹرکشنز صدر صاحب کے رہوف حسن صاحب کے دوگر صاحب کے اور پی ایم نیازی صاحب کے اور یہاں پہ سردار صاحب کے موجودگی میں یہ ساری انسٹرکشنز جو میں وہ آتے سہد کی وزیراعظم صاحب نے ڈائریکٹ کی انہوں نے بتایا شکریہ جو سلام علیکم تینکیو ہو جا جا